یہ ہیں سندھ کی وہ دو ذہین طالبات رباہا جنہوں نے لاہور تعلیمی بورڈ اور سون رانی جنہوں نے نوابشا تعلیمی بورڈ میں اول پوزیشن حاصل کر کے اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے بختاور کیڈٹ کالج فر گرلز بینظیر آباد میں زیر تعلیم ان دونوں طالبات سے ان کی کامیابی کے سفر کی داستان سنتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران ملک ناظرین آج میرے ساتھ جو بچی موجود ہے یہ سندھ کے لیے باعث فخر ہے اس بچی نے پریمری تعلیم سندھ میں حاصل کی اس کے بعد یہ لاہور شفٹوئی اور لاہور بورڈ میں انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے جی رباہ بتائیے گا کہ آپ نے کیا بورڈ میں کتنے نمبر حاصل کی میں نے گیارہ سو میں سے ایک ہزار اٹھانوے نمبر حاصل کی ہے جس پہ میری نائنٹی نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹیج بنی تھی آپ اپنا بنیادی تعلیم کے حوالے سے بتائیے گا کہ میں بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی میں نے سکس کلاس تک سندھ میں حاصل کی بریہ روڈ میں سٹار گرامر سکول میں اس کے بعد میں لاہور چلی گئی جہاں میں نے لائٹ سکول میں داخلہ لیا وہاں میں نے سکس سے لے کر میٹرک تک اپنی تعلیم وہاں پہ مکمل کی اس کے بعد میں نے لاہور بورڈ میں فرس پوزیشن حاصل کی اس تعلیم کو سندھ اور پنجاب کی تعلیم کو کیسا فرق محسوس کرتی ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لیکن اساتذہ اکرام کا بہت زیادہ ہاتھ ہے کہ سندھ میں زیادہ ہر ادارے میں زیادہ اچھی تعلیم نہیں دی جاتی کوئی مختلف اداروں میں اچھی اچھی تعلیم دی جاتی ہے لیکن وہاں پر مجھے زیادہ اچھی تعلیم لگی وہاں پر زیادہ اچھا بیک گراؤنڈ سارا اچھا لگا تو اس ورہ سے میں نے وہاں جا کر اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہا میرا خواب تھا کہ میں پاکستان ائر فورس میں جاؤں حصہ بنو تو اسی ورہ سے میں نے پھر بکتاور کرٹ کالیج کا انتخاب کیا اچھا وہاں جو ہے وہاں آپ کی تعلیم کا معمول کیا ہوتا تھا وہاں پر سکول میں ہم اچھی تعلیم دی جاتی تھی وہاں پر بس تعلیم پر زیادہ فوکس کیا جاتا تھا باقی دوسری اکٹیوٹیز زیادہ نہیں کروائی جاتی تھی صرف پڑھایا جاتا تھا بہت اچھے اچھے پروفیسرز تھے بہت اچھا تعلیمی نظام تھا سکول کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا بہت اچھا سکول تھا لیکن وہاں پر زیادہ دوسری اکٹیوٹیز نہیں دی جاتی تھی آپ کا جس سندھ کے تعلق یہ سندھ کا انتہائی دہی علاقوں میں شمار ہوتا ہے بھی رائے ایک بہت تو یہ نہیں آپ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی بنیاد ایک بہت مضبوط کی گئی تھی تو اس بارے میں آپ کا کیا گئی جی بالکل یہاں کہ سادزہ کرام نے بہت اچھی بنیاد میری رکھی اور میرے والدین نے مجھے بہت سپورٹ کیا جس کی وجہ سے پھر میرا شوق تھا بہت شوق تھا کہ میں کہیں کیونکہ میرے اندر یہ ایبیلیٹی تھی کہ میں نے کچھ بننا تھا تو اسی ورہ سے میرے پیرنٹس نے مجھے مطلب کسی بھی رکاوٹ کے بغیر مجھے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتی ہو جو بننا چاہتی ہو آپ بنو تو اس ورہ سے انہوں نے پھر مجھے مزید تعلیم کے لیے لاہور بھیجا میں نے یہ کہنا ہے کہ جب سندھ میں میں بہت ہی پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتی ہوں تو میں نے اس علاقے سے تعلیم حاصل کر کے میں نے لاہور بورڈ میں ٹاپ کیا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سندھ کے بچے بھی کسی سے کم نہیں اگر وہ محنت کریں تو وہ بھی پنجاب کے لاہور بورڈ کے بچوں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو پتہ لگا کہ آپ کی بورڈ میں اول پوزیشن ہے اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی میں اسی کالیج میں تھی اس ٹائم میری فیلنگ تھی کہ میں روح بھی رہی تھی میں ہس بھی رہی تھی اور مجھے پتہ نہیں سل رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ مجھے اس قدر مجھے اپریشیئٹ کیا گیا اس قدر سراہا گیا یہاں کے پرنسپل صاحب اسی ٹائم میری لیے کیک لے کر آئے پروپر کے کٹنگ کی پھر انہوں نے مجھے کیش پرائز دیا پھر انہوں نے مجھے بہت 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 اپریشیئٹ کیا کہ اب میرے یہ جنون بن گیا ہے کہ اب میں بکتاور کیلٹ کاریج کا پورے پاکستان میں روشن کریں انشاءاللہ آپ کو امید تھی کہ آپ اتنے فرس پوزیشن حاصل کریں گے جی بالکل مجھے امید تھی جتنی میں نے محنت کی تھی میں بہت راتیں جا گئی تھی پڑھ رہائی کے لیے پیپرز میں بہت بہت میں نے محنت کی تھی اور اسی لگن کے اسی امید کے ساتھ محنت کی تھی کہ میں نے فرسٹ آنے میرا شروع سے خواب تھا میں پرانے بچوں کی انٹرویوز دیکھتی تھی کہ جن کے فرس پوزیشن آتی تھی اور یہ امیجن کرتی تھی کہ ان کی جگہ میں بیٹھ ہوں اور اسی طرح سے میرا انٹرویو ہو رہا ہے میں نے بہت بار یہ امیجن کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت شکر ہے کہ آج میں اسی مقام پر ہوں آپ کی محنت آپ کی دعائیں اور آپ کی کاوشیں آج رنگ لیں آج آپ اسی مقام پر آئے ہیں الحمدللہ دنیا کے بڑے ایک سوشل میڈیا نیٹورک پر آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ اور یہ بھی سب کچھ بختاور کریٹ کالیج کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں شاید میں اس طرح سے آپ کو انٹرویو نہ دے پاتی کہ اگر میں اس کالیج میں نہ ہوتی تو یہ کالیج میں مجھے بہت زیادہ پاورفل ایک انرجیٹک انسان ایک بہت میرے میں ایک بہت اچھی قابلیت میرے میں ڈیویلپ کی ہے میرے ساتھ جو بچی موجود ہے اس نے نواب شاہ اب شہید بین ازیر آباد بھی کہا جاتا ہے اس کے بورڈ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے ان سے معلوم کرتے ہیں اپنی اس کامیابی کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے میرا نام سو رانی ہے میں صوبہ سندھ کے زلہ لارکانہ سے تعلق رکھتی ہوں میں نے دوزار اٹھارہ میں بختاور کریٹ کالیج کا انتخاب کیا جو میرے زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا میں یہاں دوزار اٹھارہ میں آئی تھی اور میں جس خواب سے آئی تھی وہ ایک آرمی آفیسر میڈیکل آفیسر بننا تھا میں چاہتی تھی کہ میں اپنے والدین اپنے گھر اپنے صوبے کا نام روشن کروں اور جب میں نے یہاں نواب شاہ بورڈ میں میٹرک کے امتیانات میں پہلی پوزیشن حاصل کی تو میرا خواب پورا ہو گیا میرے استاد کرام کی محنت دن رات کی محنتوں کی وجہ سے میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور میں اس بات پر بہت فخر محسوس کرتی ہوں اچھا جب آپ کو پتا لگا آپ کی اس ریزلٹس کے بارے میں اس وقت آپ کی کیا فیلنگز تھی اس وقت رات کا ٹائم تھا جب ہمیں ٹیچرز کی وجہ سے ہمت ریزلٹ کا پتا چلا تو اس وقت مجھے تو پہلے پتا نہیں تھا میری دوستوں نے آ کے پتایا کہ میری سب سے ہائیس پرسنٹیج بن رہی ہے ابھی تک تو اس وقت جو خوشی محسوس ہوئی مجھے پہلے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوئے پر جب مجھے پتا چل گیا ٹیچرز سے تو میں اس وقت بہت خوشی محسوس ہوئی میرا خواب پورا ہو گیا اپنی ملک اپنی کالیج اور اپنی استادوں کا نام روشن کرنے میں اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرنے میں مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی اکثر لوگوں کا غلط یہ رائے ہے کہ سندھ کی تعلیم کوئی اچھی نہیں ہوتی آپ کیا کہنا چاہیں گی کیونکہ آپ ابھی اس پروفیشنل کالیج میں پڑھ رہی ہیں آپ اس کو کس طرح فرق دیکھتی ہیں کیونکہ آپ نے دونوں اداروں میں تعلیم حاصل کی ہے جی ایسا بالکل نہیں ہے کہ سندھ کے بچے کچھ نہیں کر سکتے سندھ کے بچے بھی کر سکتے ہیں اگر انہیں محنت کا جذبہ ہو اگر انہیں اعلی تعلیم دی جائے تو وہ بھی کسی بھی بچے کسی بھی سوبے کے بچوں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں جی ناظرین آپ نے اس ہونہر بچے کی باتیں سنی جنہوں نے لڑکانہ سے ان کا تعلق ہے مگر انہوں نے نواب شاہ ظلے میں آلا پوزیشن حاصل کی ہے نمبر ون پوزیشن حاصل کی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر محنت کی جائے تو کامیابی یقین ہی ہوتی ہے